محرم کے اندر مسلمانوں کی بسٹی میں دھول پیٹے جا رہے ہیں وہ مسلمانوں کی بسٹی میں دھول بجنے اگر مسجد کا امام منع کرے تو سارا محرم مل کر کے کرشتیوں کے پاس آتا ہے متولی سے کہتا ہے اس یزیدی کو باہر کرنا ورنہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑیں گے کیوں بھئی دھول کے خلاف کہنے والا یزیدی کب سے ہو گیا میں یہ بات جاہے وہ آپ کے سامنے دلی والو محبوب الائی کی زمین پہ بسنے والو گدبدید بختیارے کاکی کی زمین پہ بسنے والو شیخ عبداللہ 35 دلی کی زمین پہ بسنے والو بائیس کھا جاؤ کی چکھٹ پہ بسنے والو یہ بات میں شکر کے طرح پہ کر رہا ہوں واللہ میں وہ سید نہیں ہوں یہ قسمیں کھا کر کے اپنی سیادت کی دھیک آپ سے مانگو لیکن سن اتنا کہنا چاہتا ہوں لا الہ الا اللہ جھوٹوں پہ اللہ کی لانت ہے میں حسنی حسینی سید ہوں الحمدللہ رب العالمین لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر عالم مسجد کا دول کے خلاف تقریر کرے آپ اس کو یزیدی کہتے ہو اگر حمد ہے تو مجھے بھی یزیدی کہنا میں حسن حسین کی اولاد میں ہوں الحمدللہ لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں آپ دول بجانے کو حسینیت تصفر کرتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر خیمہ حسین میں دول تب بجاتا جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب دول بجاتا علی اسکر کی شہادت ہو رہی تھی تب دول بجاتا قاسم کے لاش پہ گھوڑے وڑھائے جا رہے تھے تب دول بجاتا بی بیوں کی چاہتا چھینے گئی تھی تب دول بجاتا دول بجاتا ظالموں جن کی شادیوں میں دول نہیں بجے ان کی شادیوں میں دول ایسے بچتے ہیں آپ اپنے آپ کو دول بجانے کو حسینی تصفر کرتے ہو دول تو دمشق میں بج رہے دول بجاتا میں حکمے بج رہے تھے اور سنو اگر شہادت حسین پہ دول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر بجانا خوشی سے بجانا لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے جب تیرے اٹھارہ سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت دول بجانا اس کے بعد علی اکبر کی شہادت پہ دول بجانا اس دن تو تعلی بجانا بھول جاتا ہے جب تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھا ہے اور حسین کے شہزادے کے جنازے اٹھنے کے دن تم دھول بجاتے ہو میلے میں میلے لگاتے ہو تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ میلے دیکھنے کے لیے جاتی ہے کہاں وہ سیدہ فاطمہ تزہرہ کا کردار جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا میرے امام کرتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا اس رضائے نظاحت کے لاکھ و سلام کہاں وہ بیبیوں کا کردار کہاں وہ بیبیوں کا کردار جب بیبیوں سے دوپٹے چھیل لیے گئے استاذ زمن مولانا حسن بریلوی نے بھی لکھائے کہ بیبیوں کے دوپٹے چھیل لیے گئے جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے دوپٹے چھیل لیے گئے جن کے دوپٹوں کو کبھی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ان کے دوپٹے چھیل لیے گئے لیکن جانتے ہیں مورنخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بیبیوں کے ڈپٹے چھین لیے گئے تو شہزادی زینب سے جناب شہربانوں نے کہا بی بی ڈپٹے چھین لیے گئے پردہ کیسے کریں گے تو بی بی زینب نے کہا تھا اے نبی کے گھر کی بیٹیوں اور بہووں کل تک ڈپٹے سے چیرہ چھپاتے تھے اب ڈپٹے چھین گئے ہیں تو قدرت نے تمہیں بڑے بال اس لیے عطا کیے ہیں کہ اپنے بڑے بالوں کو پیچھے سے آگے کی طرف کر لو اور اپنے چہروں کو چھپا لو اپنے چہروں کو چھپا اس دن میں تمہاری بیٹیاں میلے دیکھنے جاتے ہیں حسینی ہو تو تمہاری بیٹیاں اس دن ناچ دیکھنے جاتے ہیں اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے میرے عزیز بھائیوں دین سیکھو تو دین آپ کو بتائے گا چچا زاد بھائی سے سگے چچا کے بیٹے سے بھی والی لڑکی کو پردہ کرنا ویسے ہی فرض ہے جیسے اجنبی مردوں سے پردہ کرنا فرض ہے جو مذہب چچا زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو جو مذہب مامو زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو جو مذہب بھوپی زاد بھائی سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہو آخر اس مذہب کے ماننے والے کالج کے اندر کیسے فرین بنانے لگے کوئی سکولوں کے اندر کیسے فرین بنانے لگے اور فیس بک پہ بیٹھ کے کیسے فرین بنانے لگے دنیا مجھے چاہے جو نام دے میں اس کو گالی سننے کے لیے تیار ہوں لیکن یہ ضرور کہوں گا بیٹیوں کے ہاتھ میں تصویح اور بیلن اچھا لگتا ہے بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمات موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بچیاں گالیاں دے تو چاہے دے لیں لیکن میں اپنی قوم کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں بیٹی اگر پانچ لاکھ کے زیور مانگے بیوی اگر پانچ لاکھ کے زیور مانگے اس کو پانچ لاکھ کا زیور لا کر کے دے دینا پانچ کی بجائے دس لاکھ کا لا کر دے دینا اگر اللہ نے حیثیت دی ہے لیکن پانچ ہزار کا سمارٹ موبائل لا کر کے مت دینا اس لیے کہ آج گھروں میں بیٹھ کر کے جو ناجائز تعلقات کی بابا عام ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا سریعہ سمارٹ فون ہے بیٹیوں کو سمارٹ فون نہ دو اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو صرف فون پر بات کرنے کے لیے کوئی ہلکا فلکا سائسہ ہو جس میں تصویریں نہ ہو جس میں انٹرنیٹ نہ ہو اس میں آبرو بچانے کا ذریعہ ہے ورنہ یاد رکھو آج فیس بک نے وہ دن دکھائے کہ شریف گھروں کی پیٹیاں بھی دوسروں کے ساتھ بھاگ دیوی نظر آئی ہے اللہ وقت پر کیا توفان انٹرنیٹ کے جنگل نے مپا کیا ہے اس کا اندازہ شاید کے ہاتھ میں بیٹھے میں لوگوں کو نہیں ہو سکتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یاد رکھو ہمارے یہاں بیٹی کی عزت کو بہت بہت ملن مقام دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں مسلمان بیٹی کی آزادی نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں بیٹی کی آزادی اس لیے چاہے تم بھیڑیا یہ کہے کہ بکری کو تیرے خوتے سے کھول کے آزاد کر دے تاکہ میں اچھتوں آزادی کے نام پہ سن لو بکری کی بھی بھلا اس میں ہے اور مالک کی بھی بھلا اس میں ہے کہ جس کو کھوٹے پہ رکھنا چاہیے اس کو کھوٹے میں رکھے جس کو گھر میں رکھنا چاہیے اس کو گھر میں رکھے اور جس کو آزاد رکھنا چاہیے اس کو آزاد رکھے آزاد کتے پھیلا کرتے ہیں پال تو شریف بکریہ نہیں پھیلا کرتی تو اسلام کسی بھی بکری کو کسی پھیڑیے کی حوالے کرنے کا قائم نہیں ہے اگر پاپ کے بھیڑیے عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والے عورتوں کو آزادی کے نام پر ننگا کر کے اپنی حوص نکالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جوٹانہ دینا ہے دے دو لیکن ہم اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھ کر بتائیں گے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھنا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ بیٹی کی قیمتی ہونے کی علامت ہے پردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں بردے میں رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ظلم کر رہے ہیں ہر پردے میں رکھیوی چیز پر ظلم نہیں ہوتا دیکھو سبزیاں روڈ پہ بکتی ہے لیکن سونا روڈ پہ نہیں بکتا بلکہ بڑے احتمام سے بکتا ہے وجہ کیا ہے سبزی سستی ہوتی ہے سونا قیمتی ہوتا ہے ہیرہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہوتا ہے تو سنار کی دکان پہ ہیرہ نہیں ملتا بلکہ اس کے لئے اور احتمام ہوتا ہے تو یاد رکھو ہر قیمتی چیز جو باقی رکھی جاتی ہے مثال کے طور پہ میں اکثر اپنی بہنوں کو سمجھانے کے لئے کہتا ہوں دیکھو ہمارے مذہب نے جس کو قیمتی سمجھا اس کو پردے میں رکھا اور پردے میں دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے مثال کے طور پہ دنیا میں کروڑوں قبریں موجود ہیں بولو ہے کی نہیں ہے کروڑوں قبریں موجود ہیں ایک دو نہیں آپ کے جھارکھن میں کروڑوں قبریں ہوگی کروڑوں کی بات کرو کروڑوں قبریں ہوگی دونڈو گے تو اللہ اکبر لیکن دیکھ لو ساری قبریں ننگی پڑی ہوئی ہیں لیکن جب ہم کسی قبروں پر گلاب پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اس کو چادر کے نیچے پردے میں دیکھتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کسی شرابی کی قبر نہیں ہوگی کسی جواری کی نہیں ہوگی کسی زانی کی نہیں ہوگی بلکہ یہ قیمتی قبر ہے اس لئے اس میں کپڑا اور پردہ ڈال دیا گیا